ناظرین اس مرض میں جلد کے کھلیے جن کو ملانو سائٹس کہتے ہیں ان کھلیوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے چونکہ یہ ملانو سائٹ کھلیے ملانن کو بناتے ہیں ملانن وہ بادہ ہے جو جسم کی رنگت کا ذمہ دار ہوتا ہے جب ان میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو ملانن زیادہ بننے لگتا ہے جس کی وجہ سے جلد پر دبے جوریاں اور چھائیاں نظر آنے لگتی ہیں انگلیش میں ان چھائیوں کو پگمنٹیشن کہتے ہیں ناظرین اگر آپ اس مرض سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور ان چھائیوں سے نجات چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ چھائیاں کیوں ہوتی ہیں اور کون سے ایسے گریلو ٹوٹکے ہیں جن کا استعمال کر کے آپ ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ناظرین اس مرض کی وجوہات میں دوب میں زیادہ دیر تک کام کرنا عورتوں میں ہارمونل خرابیوں کا ہونا اس کے علاوہ جگر کی خرابی اس مرض کی وجوہات ہیں گریلو ٹوٹکے نوٹ فرمالیں ایلو ویرا جل کا استعمال ناظرین اگر آپ کے چہرے پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر چھائیاں بن گئی ہیں تو ایلو ویرا کا فریش جل نکالیں اور لگا لیں دن میں دو بار اس جل کا استعمال کریں ناظرین آپ اس جل کو کسی جار میں محفوظ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں پندرہ دن اس جل کے لگانے سے آپ کے چہرے سے چھائیاں ایسے گائب ہوں گی جیسے پہلے کبھی تھی ہی نہیں دودھ کا استعمال ناظرین دودھ میں موجود لیکٹرک ایسٹ بھی چھائیوں کو کم کرتا ہے اس کے لئے آپ روئی کو دودھ میں ڈبو کر دن میں جتنی دفعہ چھائیوں پر لگا سکیں آپ دودھ کو چھائیوں پر لگائیں ناظرین دس پندرہ منٹ بعد صاف پانی سے دولیں چند دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی جلس سے چھائیاں گائب ہو رہی ہیں مسور کی دال کا پیسٹ ناظرین مسور کی دال کو رات پر پانی میں بگو کر رکھیں صبح اس کا پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر جہاں پر چھائیاں موجود ہوں اس پیسٹ کو لگا دیں دس دن اس پیسٹ کا استعمال کریں چند دنوں میں آپ کو چھائیاں گائب ہوتی ہوئی نظر آئیں گی مرنگا پوڈر کا استعمال ناظرین مرنگا پوڈر انٹائی ایکسیڈنٹس اور انٹی سیپٹک سے برپور ہوتا ہے مرنگا پوڈر کو پانی میں ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو اپنے چہرے پر اپلائی کریں چند دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ چھائیاں جو ہیں وہ دن با دن ختم ہو رہی ہیں اور آپ کی ڈیمج جلد بھی رپیئر ہونا شروع ہو گئی ہے ناظرین اس کے علاوہ اگر آپ مرنگا کے تازہ پتوں کو مسل کر پانی میں ڈال کر اس سے اپنا مو دونا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں دہی اور حلدی کا مکسچر ناظرین دہی اور حلدی کا مکسچر بنا لیں چہرے پر مجود چھائیوں پر اس مکسچر کو لگائیں آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں بعد میں نیم گرم پانی سے چہرہ واش کر لیں ناظرین ایک ہفتہ اس مکسچر کا استعمال اگر آپ نے کر لیا تو آپ کے چہرے سے چھائیاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی ناظرین آپ ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آنے والے ویڈیو پر آپ میسیج یا کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری انصلہ فضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ